ایک عدود سینک اور ایک پرانک کہانی کا نایق تمہارا بھائی جسے دیوتا مانتے جب وہ آئیں گے اور وہ ضرور آئیں گے کیسے مل سکتی ہے آدیل آباد کو آگزادی کنٹ آکیپنٹ پر سائن کرائے ہیں رام نے اور کیسے تیار کی ہے رمپا سینہ ودرو کے لیے نمسکار دوستو میں سواتھی اور بولیگراد سوڑیو کی یوٹیوب چانل پر آپ سبی کا بہت سفاقت ہے کیسے ہیں آپ لوگ مجھے یقین ہے کہ اچھے ہوں گے اور اچھا ہونا بھی چاہیے تو دوستو فلم آر 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 اگلے سال کی سب سے اویٹڈ مووی ہونے والی ہے جس میں جونئر انٹی آر رام چرن اور آلیا بھٹ نظر آئیں گے اس فلم میں رام اور بھیم نے اپنی رمپا آرمی کو کافی زیادہ موٹیویٹ کر کر ودرو کا اعلان کر دیا ہے رام اور بھیم کو پتا چلا ہے کہ برٹیشرز بہت جلدی اپنے ہیڈکوارٹر میں ایک بڑا سا جشن کرنے والے ہیں اور اس جشن میں سارے بڑے 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 برٹیش آفیشلز موجود ہوں گے اس دن آدیل آباد کی بھاگ دوڑ کو برٹیشرز کو ساپ دیا جائے گا اور آدیل آباد کے لوگ ایسا نہیں چاہتے کیونکہ رام اور بھیم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر برٹیشرز کی سرکار وہاں بنتی ہے تو وہاں کے لوگ صرف نوکر بن کر رہ جائیں گے وہ صرف کھیتی کریں گے اور برٹیشرز کا جھوٹا کپڑا اور برتن ساف کرتے رہ جائیں گے رام اپنے لوگوں سے کبھی یہ کام نہیں کرانا چاہتا اور نہ ہی وہاں کے لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر سرکار بھی بنے تو ان کی اپنے لوگ اس سرکار میں شامل ہو اور اس وقت پر وہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں اور وہ کچھ اور نہیں وہ ہے آزادی اور اسی کے لیے رام اور بھیم یہ پلان کرتے ہیں کہ جیسے ہی برٹیشرز انہیں دیکھیں گے وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے تو بھیم کہتا ہے کہ میں پہلے اس چشن میں جاؤں گا اور وہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے پیچھے آئیں گے اور اس پر رام کہتا ہے کہ نہیں ہم دونوں ساتھ چییں گے اور ساتھ مریں گے ایسے میں جو رکشہ کوچ یا جو دھاگا بھیم نے رام کو باندھا تھا رام اس کے بہت سارے ٹکڑے کرتا ہے اور پوری رمپا سینہ میں بات دیتا ہے تاکہ سب کی سرکشہ اور رکشہ سنشت کی جا سکے تو اب رام نے ودرو کی صبح سارے گاؤں والوں کو اپنی نیتی بتائی اس نے بتایا کہ کیسے ہم بڑے بڑے ٹرکس میں محل میں شامل ہوں گے اور باقی سارے لوگ باقی سبھی گیسٹ کے ساتھ مین گیٹ سے ایک کام والا بن کر اپنے ہتھیار ساتھ لے کر انٹر کرے گا اس نے بتایا کہ ہم محل میں پہنچ کر اپنے ساتھ لائی عوشدی کو ان کی داروں میں ملا دیں گے یہ وہ عوشدی ہے جو عادل آباد کے جنگلوں میں ملتی ہے اور اسے خود بھیم نے بنایا ہے کیونکہ بھیم کو عوشدیوں کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری ہے اور اس عوشدی کو لینے کے بعد لوگ اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں اور دوستو ہوا بھی کچھ ایسے ہی کیونکہ جیسے ہی عوشدی ملی داروں وہاں موجود برٹش آفیسرز نے لینی شروع کی وہ وہاں کھڑے کھڑے جھومنے لگے اور ایسے میں موقع دیکھ کر رام نے آدل آباد کے سمجھوتے کے کاغس کو اپنے ساتھ لائے ہوئے کاغس کے ساتھ بدل دیا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ آدل آباد کو برٹش سرکار نہیں چاہیے اور ان کے پاس وچار کی ابھی وقتی سکشہ کا عدکار اور ویپار اور گھومنے کا اتنا ہی عدکار ہے جتنا باقی کسی جلے میں اور وہاں موجود سارے نیایک عدکاریوں سے اس پر سگنیچر بھی لے لیے تو ایسے ملی گونڈ کے لوگوں کو آزادی پر کیا یہ آزادی اتنی ہی تھی لیکن اس کے بعد بھی نہیں ختم ہوا ہے ان کا ستنگش کیونکہ اب شروع ہوتا ہے بدلے کا سفر جی ہاں دوستو وہاں موجود کچھ برٹشرز ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بدلے میں گونڈ لوگ بھی اپنا ہتیار نکال لیتے ہیں اور برٹشرز پر کاؤنٹر اٹاک کر دیتے ہیں اور انہیں دیکھ کر رام اور بھیم بھی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ لائے ہوئے جنگلی جانور جس میں شیر بھی شامل ہے انہیں برٹشرز پر چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ رام اور بھیم بہت کوشش کرتے ہیں وہاں سے نکلنے کی پر نکل نہیں پاتے لیکن وہ سنشت کرتے ہیں کہ ایک ایک گاہم والا اس محل سے باہر نکل جائے اور برٹشرز سے لڑتے لڑتے رام اور بھیم بھی محل سے باہر نکل کر اس محل پر بم برسانے شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا محل راک ہو جاتا ہے اور اس طرح مل جاتی ہے آدلہ باد کے لوگوں کو آزادی پر دوستو کیا یہ آزادی پومننٹ ہے کیا بس اتنا ہی تھا ان کا سفر یہ جاننے کے لیے تو ہمیں مووی کے ریلیز ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا پر یہ بات ایک دم سنشت ہے کہ پہلے والے پارٹ کو دیکھ کر یہ یقین ہو چکا ہے کہ آنے والا پارٹ اور زیادہ ایکسائٹنگ اور زیادہ تھرلنگ ہونے والا ہے اور VFX کا بھی بہت کمال کا اس میں یوز ہوگا پھر کہانی آگے کیا ہونے والی ہے کون سے نئے کیاریکٹرز جڑنے والے ہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا بولی گراج سٹوڈیو پر میں آپ سے ملوں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے اور سنیما دیکھتے رہیں نمستے